بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوریس ویزا ورک ویزا اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں جو جرمانے نئے نکالیں دوہزار بائیس کے سب کچھ بتائیں گے ویڈیو کرنے تک دیکھیں چینل کو سبسکرائے گے اس سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستانی کو ورک ویزا دبائی کا ابو دہبی کا شارجہ جمان ریسل خیمہ لائن دیا جا رہا ہے جی ہاں پاکستان کے لیے بھی انڈیا کے لیے بھی بنگلہ دیش کے لیے بھی بلکے پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ ویزے بھی دیا جا رہے ہیں اس موقع سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور ویزیڈ ویزا بھی آپ کو پتہ تیزی سے دیا جا رہا ہے پہلے اس میں چکتی تھی اب تو جو بھی قانون تھا کرونا کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ نرمی کر دی گئی ہے پبندیاں اٹھا دی گئی ہیں اور اب اس موقع سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت سی جوب نہیں کر رہی ہیں اب وہاں پہ یوئی کے اندر احسانیہ پیدا کی جا رہی ہیں لوگوں کے لیے کہ وہاں پہ رکھیں فیملی کے ساتھ اور محبت کاروبار کریں بزنس کریں جوب کریں تو اب پہلے سے پہلے سے جو پچھلے سال جب کرونا دو تین سال پہلے نہیں بھی تھا اس سے بھی احسان کر دیا کاروبار کرنا اس سے بھی احسان کر دیا نوکری دس سال کے ویزے نوکری کے دیئے جارے ہیں گولڈن ویزا نکال دی ہے اس میں مزید آسانی کر دیا پتہ کریں آپ کو انچہا دن سب میں فائدہ ہوگا ٹوریس ویزا ویزر ویزا دبائی کا اب پہلے سے اور مزید آسان کر دیا ٹریبلنگ میں آسانی کر دیا پی سی آر ٹیسٹ روی پر ٹیسٹ یہ سب کچھ اس کے علاوہ آسانی اس میں یہ بھی کی گئی ہے کہ در جا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے ویزے میں بھی آسانی کر دیا ٹوریس ویزا پانچ سال کا بھی مل سکتا آپ کو اگر آپ ٹرائی کریں ویزا لے لیتے ہیں تو دس سال کا بھی برگ ویزا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ گولڈن ویزے میں اور مزید آسانی کر دیا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو کچھ ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ آپ کو دو سال کی لیز پہ جگہ دی جائے گی وہ بھی آپ سے کچھ بھی کرایا نہیں لیا جگہ جائے جیسے ایکسپورٹ ونٹی ٹونٹی ہے جو ختم ہوئے وہ جگہ خالی ہے اب وہ لوگوں کو دی جا رہی ہے فری میں اور یعنی دو سال کے لیے اس کے بارے رینڈ شروع ہوگا تو ایسا بھی کچھ محول بن رہا ہے ادھر تو آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ٹوریس ویزے پہ جاتے ہیں تو آپ ادھر جا کے پہلے ٹریول کرتے تھے ویزا لینے کے پکا کروانے کے لیے دوسرے ملک میں جانا پڑتا تو بھر واپس آگا اب وہ بھی آپ کو کرنا نہیں پڑے گا پانسو درم دیں گے ساڑھے پانسو درم تو اب ادھر رہتے ہوئے ہی آپ اپنا ویزا ریزڈنٹ پر مڑھ میں ورک ویزے میں کر سکتے ہیں دبائی حکومہ نے یہ یوہی حکومہ نے کہا ہے کہ جن لوگ کی سولہ سال سے عمر کم ہیں وہ لوگ بھی ویکسین اگر انہیں نہیں لکھوائی اور پی سی آر کا ٹیسٹ نہیں بھی کروایا ان کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نئی سری اپ ڈیٹس ہیں اور اگر آپ لوگ ٹکٹس لیتے ہیں تو پہلے پی سی آر کی اور ریپیڈ ٹیسٹ کی یہ سب انفرمیشن لے لیجئے گا اور آپ کے نمبر پلیٹس رمضان شریف میں سیل ہو رہی ہیں اپنی مردی کا نمبر لے سکتے ہیں ہم زیرو زیرو لے سکتے ہیں سیون ایڈی سکس لے سکتے ہیں وان تھاؤزن لے سکتے ہیں دس نمبر لے سکتے ہیں اور بھی کچھ لاکھوں درم کی بولی ہونے جاری ہے اس کے علاوہ سکوٹی کا اعلان کی ہے کہ جو لوگ بھی یو یوئی میں سکوٹی چلاتے ہیں اس کا لائسنس جو ہے سولہ سال سے عمر جن کی زیادہ ہے یا سولہ سال تک ہے وہ سکوٹی کا لائسنس لے سکتے ہیں اور دو سو درم جرمانہ کیا جائے گا جو لوگ سکوٹی کو اپنی جگہ پر کھڑا نہیں کریں گے کئی اور کھڑا کریں گے رمضان کی بڑی خوشکبری رمضان کی بڑی آفر جو لوگ گاڑیاں دبائی میں لینا اور نمبر پلیٹ نئے سے نئے لینا پسند کرتے ہیں اور دو سو درم کا جرمانہ بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کا اینڈ میں بتائیں گے چھوٹی زی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں رمضان میں نئی آفر دی ہے کہ اگر آپ لوگ دس نمبر لینا چاہتے ہیں زیرو زیرو نمبر لینا چاہتے ہیں پلیٹ نمبر پلیٹ اور یہاں بارہ نمبر لینا چاہتے ہیں سترہ نمبر لینا چاہتے ہیں سات نمبر لینا چاہتے ہیں سو نمبر سیون ایٹ سکس لینا چاہتے ہیں ٹرپل تھری لینا چاہتے ہیں وان تھاؤزن لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی نمبر جو ہیں انہوں نے نیلامی کرنے جا رہے ہیں رمضان شریف کے اندر اور اگر آپ اس میں حصہ لیں گے تو یہ لاکھوں درم کی ہزاروں درم کی جو ہے یہ نمبر پلیٹ بکتی ہے اپنے مرضی کا نمبر لے سکتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا ہے اسی رمضان میں انہوں نے دوبارہ سے بولی کرنی ہے نمبرنگ کی اور سکوٹی جو لوگ دبائی میں چلاتے ہیں کہیں بھی کھڑی کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جرمانہ دو سو درم کا بھی کیا جائے گا اور جو لوگ سولہ سال تک عمر ہو چکی ہے وہ بھی سکوٹی کا لائسنس لے سکتے ہیں امر نے جو ہے وہ بلکہ پورے یوئی میں انہوں نے اعلان کر دی ہے کہ دو سو درم کا جرمانہ ان لوگوں کو ہوگا جو لوگ بھی دبائی کے اندر یوئی کے اندر چلاتے ہیں سکوٹی اور سکوٹی چلانے والے کو جو ہے وہ جرمانہ ہوگا نہیں لیکن جو بے تکہ جگہ پہ سکوٹی کو کھڑی کر کے اور چلے جاتے ہیں ان کو دو سو درم جرمانہ ہوگا اب انہوں نے بتایا کہ کون لوگ سکوٹی کا جو ہے لائسنس لے سکتے ہیں عمر کتنی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے لیٹس دو ہزار بائیس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ جن کی عمر سولہ سال تک ہو چکی ہے وہ سکوٹی کا جو ہے وہ لائسنس لے سکتا ہے اور سکوٹی چلا سکتا ہے تو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جسے آپ کو میں نے بتایا کہ جرمانے جو ہے ہو رہے ہیں اور تاکہ جرمانی سے آپ بچ سکیں سکوٹی کا رجان اس لیے زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ یو ای میں دوبائی میں کیونکہ وہاں پہ کرائے بہت زیادہ ہیں ٹیکسی کے اور باقی اس لیے لوگ اس طرف بھی اب توجہ دے رہے ہیں اب نہ کیا رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا